ہماری بات کہ جس مسئلے پہ ہم گفت کو کرنا چاہ رہے ہیں آج انشاءاللہ اس کا معلوم بھلا ہے آپ کو معلوم ہے کہ لیلو فسادات اور امیان بی بی کے اختلافات کی وجہ سے نوبت بہت دور تک چلی جاتی ہے بہت زیادہ دنگا فساد جنم لیتا ہے ان کے اختلافات کی وجہ سے لیکن ہم نے ان کا جائزہ لیتے ہوئے صحیح فیصلہ کرنا ہے شہر بھی اپنا وہ حق استعمال کرے جو اس کو شرن ملا ہے اور کیا عورت بھی اس معاشرے میں رہتے ہوئے کوئی اپنا جائز حق استعمال کر سکتی ہے آیا شریعت نے بھی اس کو کوئی حق دیا ہے اس حوالے سے کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں جبکہ میاں بیوی کا آپس میں شدید اختلاف بڑھتا ہے شہر کو باوجود خاتون کو طلاق دینے کا حق ہے اور وہ اپنے اس فیصلے میں خواہد درست ہے یا غلط ہے وہ ڈسین کسی شریعت تقاضے کی بنیاد پر لے رہا ہو یا اس کی غلط بھی کی وجہ ہو سکتی ہے نہ شریعت نہ قانون مرد کو نہیں روک سکتا اس کو شریعت نے حق دیا ہے لیکن اس میں بھی شبہ نہیں ہے کہ اگر اپنے اس شریعت حق کو وہ غلط استعمال کرتا ہے تو انداللہ گناہکار ہے عورت پر زیادتی اور ظلم ہوگا اور اسی طرح عورت کو بھی شریعت نے ایک حق دیا ہے اور اس حق کو ہم شریعت میں خلا کے نام سے یاد کرتے ہیں یہ خلا اس کا شریعت حق ہے اب دو ہی صورتیں ہیں کہ اپنا وہ شریع حق جب استعمال کرتی ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی شریع ریزن ہے شہر اس پر ظلموں زیادتی کرتا ہے اس کو نانو نفقہ نہیں دیتا ضروریات زندگی پوری نہیں کرتا یا پھر وہ اپنے جو زنو شوئی کے حقوق ہے وہ پورے نہیں کر سکتا اور بھی بنیادی جو بے سے چیزیں ہیں حضور شریعت عورت کو حق ہوگا کہ وہ شریع قاضی کے پاہ جائے پنچائت کے پاہ جائے تو وہ اس سے علیت کی اختیار کر سکتی ہے اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اس کی وہ ریزن شریع نہیں ہوتی آپ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں لیکن پھر وقت وہ چاہتی ہے کہ اس سے میری جان چھوٹ جائے بورد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی بالکل نہیں رہنا چاہتی اب نہ رہنے کی جو وجہ ہے اس کی آپ سمجھئے کہ شریع بھی نہیں ہے اب یہ دو صورتیں ہیں شریعتنی سوالے سے کیا فیصلہ سنایا ہے جہاں تک تو ایک شریع تقاضے کے مطابق کہ جب عورت کو اس کے بنیادی حقوق نہیں مل رہے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے شریعت نے جیسے مرد کو حق طلاق دیا ہے عورت کو بھی حق کھلا دیا ہے یہ جو سورہ بکرہ کی آیت نمبر دو سو انتیس کا ایک ٹکڑا آیت کا کچھ حصہ تلاوت کی ہے یہ طلاق کے زمرے میں آیت ہے انتیس اور تیس دو سو انتیس اور تیس آیت رجی طلاق کا شوہر کو دو دفعہ حق حاصل ہے اس کے بعد اگلی جو بات ذکر کی ہے وہ عورت جب شوہر سے الگ ہونا چاہتی ہے تو شریعت نے ایک راستہ بتایا ہے کہ اس کے دیئے تحائف حق مہر واپس کر کے بزری عدالت قادی یا پنچائت کے وہ جدائی اختیار کر سکتی ہے وَالَيْسَ عَلَيْهِمَا جُنَاهُنْ فِي مَفْتَدْ بِهِرْ جو اپنا فیدیہ یعنی اپنی جان چھڑانے کے لیے وہ فیدیہ دیتی ہے تو عضروع شریعت باعبض علیدگی اللہ نے اس کی اجازت دی ہے اب جب شریعت نے اجازت دی ہے تو آیا معاشرتی اور قانونی طور پر اس کی کیا حیثیت ہے تو عضروع قرآن و سنت اگر تو شوہر بارزہ اور رغبت باوجود ہے کہ وہ ظلم و زیادتی کا مرتقب ہے اس کو بخوشی چھوڑ دیتا ہے تو پھر تو بلا اختلاف یہ جائز ہے عورت کی جدائی جائز ہے اس میں کوئی بھی اختلاف نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں سے بخاری کا ایک ہی واقعات ہے صابت بن قیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی وہ آئی کہ اللہ کے رسول یہ جو صابت بن قیسر ہے مجھے اس کے دین اس کے اخلاق کے حوالے سے کوئی اشکال نہیں ہے بلکل اتراغ نہیں کرتی ولیکن اکرہ الکفرہ فالاسلام لیکن میں اس کے عقد میں رہتے ہوئے اسلام کی حالت میں میں اس کی شکری نہیں کر سکتی وہ کیا تھی کہ ان کو وہ پسند نہیں تھی بلکل پسند نہیں کر رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا کہ بھی جو اس نے تجھے مہر دیا ہے باغ وہ تم اس کو واپس کرو اور اس کو کہا ہے اس کو چھوڑ دو اس کو طلاق دے دو اس کو چھوڑ دو اس کے بعد کیا ہوا بلکل جدائی ہو گئی بارز اور اکبت شوہر نے مطالبہ کیا آورت نے مطالبہ کیا شوہر نے چھوڑ دیا لیکن ایک صورت یہ پیش آتی ہے کہ آورت چاہ رہی ہے لیکن مرد چھوڑنے کے لئے تیار ہی نہیں ہے اب یہاں کچھ کچھ تو میں چلیں میں نے کہہ دیا ہے فکھی طور پر ہماری مروضہ فقہ میں اس کا کوئی شریح حل نہیں ہے یعنی ہماری مروضہ فقہ میں اس کا کوئی شریح حل نہیں ہے کہ اگر عورت شوہر سے الگ ہونا چاہتی ہے عزر شریح ہے یا عزر شریح نہیں ہے تو پھر وہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک اس کی کوئی گنجیش نہیں جب تک کہ شوہر طلاق نہ دے شوہر طلاق نہیں دیتا عورت گزارہ کرے اور پھر انہوں نے یہ کھیلہ نکالا کہ شوافے کے مطابق رائے لے لی جائے کسی آورفکہ کے مطابق رائے لے لی جائے اور موصوف مولنہ اشرف علی تھانوی انہوں نے تو ایک کتاب بھی لکھی الحیلت الناجزہ للحلیلت العاجزہ کہ وہ بیوی جسا ہماری فقہ میں کوئی حال نہیں ہے تو اس کے لئے انہوں نے کچھ ہیلے بیان کی ہیں کچھ دیگر فقہی حیاظ سے ان کا حل پیش کیا ہے یہ نہیں ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں گوھر کر کے خود فدوہ دے دیں نہیں کیونکہ یہ جو مل احترام فقہی مسالک ہیں یعنی جن میں ایک تقلیدی روش ہے تو وہ اپنے پیشور و امام کو اپنے جس امام کی اتباع کرتے ہیں اس کو قطن چھوڑنے کے لئے تیار تو حل پیش کر دیتے ہیں کہ تم اس فقہ سے فیدہ اٹھا لو تو کھلا کے حوالہ سے فقہ حنفی میں کوئی حال نہیں ہے جب شوہر اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا لیکن شریعت میں قرآن و سنت میں یہ گنجائش موجود ہیں جس طرح کہ یہ آیت حوالہ ہے تو درست موقع مطابق جب عورت کسی بھی وجہ سے اگر عزر شریع ہے پھر تو کوئی اختلاف نہیں ہے پھر شوہر مانے یا نہ مانے عدالت میں جاتی ہے تو عدالت مجاز ہے اور الحمدللہ ہمارے ہاں جو عدالتوں میں فیصلے صادر ہو رہے ہیں یہ بالکل قرآن و سنت کے مطابق ہے یہ فیصلہ یعنی خلے کے جو فیصلے ہو رہے ہیں بالکل دوست ہیں کہ وہ یک طرفہ تنسیق نکاح کی ڈگری جاری کر دیتے ہیں لیکن سوشل میڈیا پہ بعض معتبر معروف علماء اکرام کی ویڈیو سننے میں آئی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کوئی قاضی کیا وہ شوہر ہوتا ہے اس کو قطعہ نجازت نہیں ہے شوہر چھوڑے تو چھوٹے گی پھر کہتے ہیں ایسی عورت جو تنسیق نکاح کی ڈگری لے کر آگے نکاح کر لیتی وہ زنا اور بدکاری کرتی ہے وہ عورت گناہگار ہوگی اور اس کا ساری زندگی اس کے ساتھ رہنا یوں ہے کہ بدکاری کی زندگی گزارنا ہے محترم سامین اکرام ایزا مسلم جو ہمارا حق بنتا ہے ہم جتنے بھی علامہ اکرام محدثین و فقہاں ہیں اللہ ان کی مہندوں کو قبول فرمائے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام شعفی ہیں امام احمد بن حنبل ہیں امام اعمال کتنے بھی ہیں ہم نے کمپیلیٹیولی ان کا جائزہ لینا ہے اور پھر جو قرآن سنت کے قریب ترین بات ہے اس کو ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے یہی صحابہ اکرام اور بعد کے لوگوں کا طریقے کار تھا لہذا جو ہی قاضی صاحب فیصلہ دے دیں یک طرفہ ڈگری کا تو اسی موقع پر نکاح ٹوٹ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں فرس کو اسلام نہیں ہم کہہ سکتے رسول اللہ صلی اللہ نے جب فیصلہ سنایا نکاح فوراً ختم ہو گیا اور اس کی بڑی دلیل کہ کھلا وہ طلاق نہیں ہے بلکہ کھلا کیا ہے فسخ ہے کیا ہے فسخ ہے جو ہی جج صاحبان نے فیصلہ دیا نکاح ختم ہو گیا اور اس کی بڑی بنیادی دلیل میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں ایک تو مفسر قرآن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ابن عبی شہبہ میں اسی آیت کی تفسیر میں یہ قول موجود ہے کہ طلاق یہ جو کھلا ہے نا فرقت و فسخ لیس بے طلاق کہ یہ فرقت اور جدائی اور فسخ ہے کھلا طلاق نہیں ہے کھلے کو طلاق نہیں کہہ سکتے نا کھلے نا کھلے کے طلاق والے احکام ہیں اب آپ کے خدمت میں چند روایات کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات کو میں خدم کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ نے جب صحیح 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 بن قیس کو یہ حکم صادر فرمائے کہ تم اس کو چھوڑ دو تل لکھ تل اس کو ایک طلاق دے دو تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ عورت اپنے گھر چلے گئی ایک حدیث کی اندر ہے خل سبیلہ تم اس کا راستہ چھوڑ دو ایک حدیث میں آتا ہے وہ خل سبیلہ یہ فیصلے کے بعد اس نے اس کا راستہ چھوڑ دیا دوسری تیسری طلاق نہیں دی اور ایک حدیث کے اندر سنن کبرہ کی حدیث ہے اس میں کیا ہے کہ اللہ کے رسول حکم دیا کہ یہ خاتون اس کو حکم دیا کہ تم ایک حیض عدد گزار کے آگے فارغ ہو اور ایک حیض عدد یہ فسط کی دلیل ہے جو حیض والی عورت اس کو طلاق تو کتنے تین پیرے لے تین حیض گزار نے اور جس کو عیام نہیں آتی اس نے تین منطق گزار نے تو کھلے والی عورت کی عدد کتنی ہے صرف ایک ہے آج جج صاحب نے فیصلہ سنایا اگلے دن عیام شروع ہوگے پاک ہونے کے بعد وہ عورت فارغ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے اور ابن سول نے حکم دیا کہ تو ایک حیض گزار لے معلوم ہوا کہ یہ طلاق کے حکم نہیں رکھتی یہ جو فسق ہے اس کا وہ حکم نہیں ہے اور اسی طرح عبداللہ بن عمر کا بھی یہی فتوہ سنن ابی دعوود میں ہے بلکہ سیجن عثمان غمی جو تیسرے خلیفہ راشد ہے ان ان کا بھی یہی فیصل ہے سنن صحی قبرہ میں تو ان دلائل سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو الحمدللہ یہ فیصلہ عورت کی اگر ریزن شریح ہے تو ان دلائل گناہ گار نہیں ہے اور اگر وہ بہانے بہانے بناتی ہے اور صرف کسی اور وجہ سے اس کو معاشقہ زمیں لیں غلطی ہے اس کی اور بلا وجہ جو لے گی تو ابو دعوت کی حدیث ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ صلی اللہ فرمایا جو خاتون بھی بغیر کسی وجہ کے اپنے شہر سے طلاق اور خلے کا مطالبہ کرتی ہے اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے کیا ملوم ہوا اگر غلط طریقے سے بلا وجہ لے رہی ہے تو گناہ کبیرہ ہے لیکن قاضی کے فیصلے سے کھلا ہو جائے گا یہ نہیں کہ وہ بدکارہ ہے اور اس کی اگر وجہ درست ہے ریزن صحیح ہے تو میرے بھائیو پھر کوئی حرج نہیں ہے عورت کو یہ شرن حق حاصل ہے جس طرح مرد کو طلاق کا حاصل ہے لہٰذا یہ بات بڑے بڑے لوگ کے یعنی لیکچروں میں سنی ہے کہ ایسی عورت بدکارہ ہے یہ قاضی اور جج کیا اس کے شوہر ہیں وہ ساری زندگی بدکارہ رہے گی یہ وہ لہذا کھلے کا اس کو اختیار نہیں ہے بعض صورتوں میں دیتے ہیں لیکن بہرحال آجا کے نتیجہ یہی ہے کہ ہماری فقہ میں بہرحال اس کا حل موجود نہیں ہے جو آپ کی خدمت میں تفصیل ذکر کی ہے اسی کی روشنی میں معاملے کو حل کیا جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں نظریاتی طور پر یہ بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے سبحانہ قلعہ بحمد اشہاد اللہ اللہ تاستا کرواتو بلے